نمسکر دوستوں آپ سبھی کا پال مشٹری گین چینل میں یہ بہت بہت شاگت ہے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہاں بتائیں گے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ایسی ریکھا ہے تو آپ کو وسیعت سے یا گڑا ہوا دھن یا لوٹری آپ کو جرور ملے گی تو دوستوں ہی اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو ایک نئی اور روچک جانکاری ملنے والی ہے اس کے پہلے اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبکرائبز نہیں کیا ہے تو کرپیا سبکرائب عوض کر لیں اور یہ بھی سہے اگر آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک عوض کر لیں آئیے اپنے ہاتھ کی تین مکھ ریکھاؤں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلی ہی ہماری جیور ریکھا جیور ریکھا ہمارے جیون کے ہونے والے گھٹنا کرم کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہماری مستق ریکھا ہم کسی بات کو کتنے گہرے بیچاروں میں جاتے ہیں اس کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہماری ہردے ریکھا ہم کسی کے ساتھ کتنا اٹینسمنٹ ہے ہمارا پیار کتنا ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے سب سے پہلی یہ ہماری مدیمیہ کی فنگر ہے مدیمیہ کی فنگر جس کو ہم سنی کی فنگر بولتے ہیں اس کا پربت سمان روپ سے اٹھا ہونا چاہیے اور یہ گروہ کی فنگر جس کو ہم ترجنی فنگر بولتے ہیں اس کا پربت اٹھا ہونا چاہیے اور گروہ کی فنگر لنبی ہونی چاہیے یہ ہماری انامی کا فنگر اور اس کا پربت اٹھا ہونا چاہیے اس کی انگلی بڑی ہونی چاہیے سب سے پہلے ہم اپنے اس کیریئر کو دیکھتے ہیں اپنی سفلتہ کو دیکھتے ہیں یہ ہماری بھاگ ریکھا بھاگ ریکھا لمبی ہونہ مجبوط ہونہ یہ آپ کی سفلتہ کی نیشانی ہے آپ کے لکش کی آپ کی شرے کی آپ کی ادھکتہ کی آپ کے دھن کی آپ کی پرشدھی کی نیشانی ہے ایسے لوگ اپنے جیون کال میں ہمیشہ وہ چاہیوں پر چڑھتے چلے جاتے ہیں بیجنس کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو اپنے اس جیسے ایک سیڑھی کے اسٹیپ پہ اسٹیپ بائی چڑھتا چلا جاتا ہے اپنے سکھر کے اس منجل کو پرابط کر لیتا ہے اگر آپ کے ہاتھ میں ایسی بھاگ ریکھا ہے تو آپ اپنے جیون کال میں اوست اوچائیوں پر پہنچیں گے اور اسی بھاگ ریکھا میں ہماری اس پھیٹ لائن کے اوپر اگر ایک یہاں پر ترکونڈ کی سائن بنتی ہے ایسے لوگوں کو اپنے جیون کال میں وسیحت کا اوست بینیفٹ ملتا ہے ایسے لوگ نیرنتر سفلتہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک بھاگ ریکھا اور پربل ہو یہ بھاگ ریکھا پربل ہو یہ آپ کی سمردھی کی کامنا ہے آپ کے محنت کی کامنا ہے آپ کے پرسدھی کی کامنا ہے کہتے ہیں کہ چار چاند لگ جاتا ہے ایسے لوگوں کے پنکھ لگ جاتے ہیں ہوا میں اڑنے لگتے ہیں کیونکہ بیجنے سے ایک ایسا کام ہے ایک ایسا لقص ہے جیون کے ہر اچائیوں پر آپ کو پہنچا دیتا ہے اور یہاں پر ایک اسٹار بنا ہو اسٹار بنا ہو اسٹار بنا ہو ایسے لوگوں کو لاتری سے عوض بینیفٹ ملتا ہے ایسے لوگوں کی لاتری عوض سلگتی ہے کیونکہ یہ راہو کے چھتر سے نکلی بھاگ ریکھا آپ کی شفلتہ کی سوچہ کہے راہو اچانک سے آپ کو چھپر پھاڑ کے دھن دیتا ہے آپ کو شنگھر سے بھی کرواتا ہے لیکن آپ کو سفلتہ بھی دے لاتا ہے تھوڑے سے سمائے میں جیادہ جو دھن دے دے وہ راہو دم رکھتا ہے راہو پام رکھتا ہے آپ کو امیر بنا دیتا ہے اور یہ ہماری گروہ کی فنگر ہے گروہ کے فنگر کے اوپر یہ کہاں پر ترکونڈ بن جائے ایسی لوگوں کو گڑا ہوا دھن پرابت ہوتا ہے اسی کے ساتھ ایک سبح سائن ہو رہا ہے جیسے کہ یہ ہمارے سورج کا یہ پربت ہے سورج کے پربت پہ ایک ریکھا ایک ریکھا پربل ہو ایک ریکھا پربل ہو اور یہاں پر ایک ترکونڈ کا سائن بن جائے ترکونڈ کا سائن بن جائے یہ ترکونڈ کا سائن سفل ہونا چاہیے یہ سفل ہو ایسے لوگوں کو اچانک سے بشیحت سے بینیفٹ ملتا ہے ان کے جو بشیحت ہوتی ہے اس سے بھی بینیفٹ ملتا ہے لوٹری سے بھی آپ کو جیون میں ادھیک دھن پرابت ہوتا ہے تو دوستوں یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اور آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنباد ملتا ہے